والے بھٹ کے کھلاڑی کہہ جانے والے اکچھے کمار پر بھاری پڑے اپنے تاک کھساری لالی آدو جی ہاں جیسے کہ آپ سبھی کچھ دنوں سے لگاتار کھساری لالی آدو کے ہندی گانے کو لے کر کافی زیادہ ایکسائٹر تھے اور اس گانے کو آج ریلیس کر دیا گیا ہے ہم ہوچ بھی چینل پر اس گانے کو ریلیس کیے ہوئے دس گھنٹہ ہو چکا ہے اس گانے کو دس گھنٹے میں اٹھارہ لاکھ بھی مل چکے ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کھساری لالی آدو کے گانے کو اٹھارہ لاکھ دس گھنٹے میں بھی مل چکے ہیں تو دوستو کھساری لالی آدو کے لیے بہت بڑی بات ہے کھساری لالی آدو کے فینس اس گانے کو کافی زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں نے تو سنائی ہوگا اکشہ کمار امیتاب بچن والا گانہ اپنی تو جیسے تیسے جسے بولے بڑھ میں یہ گانہ بن چکا ہے اسی نام سے بھوچپری کے سوپرشٹار اپنی تا کھساری لالی آدو نے بھی اسی ٹائٹل سے بھی اپنا گانہ بنا دیا جسے درسک کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں کیونکہ کھساری لالی آدو کے ساتھ اس گانے میں ایک نئی ہیروین نظر آئی ہے ہیروین کا نام ہے سلپی راج کیونکہ ان کا بھی جلوہ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آ رہا ہے اور اس گانے کو کھساری لالی آدو نے بہت جوڑدس طریقے سے گایا ہے اور اس گانے میں میوجک دیا ہے آریاش سرما نے اس گانے کو لکھا تھا بیجے چوہان نے اور اس گانے کو ڈرک کیا ہے بیوان سوٹی باری نے تو دوستو آپ لوگوں نے اگر بھوچپری انڈیسٹی کے سوپرشٹار کھساری لالی آدو کے اس گانے کو اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے تو جائیے ہم بھوچپری چینل پر اس جبرجست گانے کو سنیا اور اپنا پیار دیجئے اور ہمیں جرور بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا چیز اس میں خاص لگا اور کس کی ایکٹنگ سب سے زیادہ آپ لوگوں کو پسند آئی تو آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے کہ ساری لالی آدو کے اس بڑے ریکوڈ کو لے کر ہمیں جرور بتائیے اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو لائک کر دیں نئے ہو تو جرور چینل کو سسکرائب کریں